ہیلو دوستو بیلکم ٹو ایک ہی ترپارٹھی کلاسز دوستو آج کا یہ ویڈیو میں کلاس ٹویلت کی انسی ای آٹی کی بک سے چیپٹر پر تلوم ٹرکورڈ میتی فالن کی پرسنہ والی ٹو پائنٹ ٹو سے بنا رہا ہوں دوستو اس پرسنہ والی کے شروعاتی دس سوال میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے پھر اس ویڈیو کو دیکھئے جس سے آپ کو پہلے دس سوال سوال میں آ جائے پھر ہم آج اس ویڈیو میں جارہ نمبر سوال سے اسٹارٹنگ کرنے والے ہیں دوستو بنا وقت گوائے چلی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں سوال ہے ٹائن انویس ٹو کوس ٹو سائن انویس ون بائی ٹو یہاں پر ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پیتلوم ٹرکورمیٹی فالنوں کے مان کے اوپر اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ ویڈیو ہو جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ کیس شیل کریں گے سب سے پہلے ٹائن انویس ٹو کوس ٹو سائن انویس اب دیکھیں دوستو اس سوال کو ہم لوگ اندر سے سالو کرنا چاہیے یعنی سب سے پہلے ہم لوگ یہاں سے حل کرنا سٹارٹ کریں گے اور پھر پورے سوال کو دھیرے دھیرے حل کرتے جائیں گے جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں اندر چھوٹا کوشٹک سالو کرنا چاہیے تو اب دیکھیں دوستو یہاں تک ہم نے سیم سوال اتار دیا ہے ایک بٹے دو کو دوستو ہم لوگ سائن کی پڑھ میں کیا لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں یہ دوستو ہمارا سائن پی سنس کا مان ہے یعنی کی سائن پائی بائی سکس ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پر سائن سے سائن کر جائے گا باقی سوال پورا اتار دیں ہم لوگ ٹو کاس یہاں دوستو دو اور پائی بائی چھائی گوڑے میں ہیں تو دو سے چھائی کٹے گا تو یہاں پر تین آ جائے گا یعنی کی ٹو کاس یہ والا اندر کوشٹک ہمارا کیا نکلا پائی بائی تھری اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ پائی کیونے ایک سو سی انس ہوتا ہے ایک سو سی انس بٹے تین برابر ساٹھ انس اور کاس سائٹ کمان ہمارا ہوتا ہے ایک بٹے دو ٹین انورس ٹین انٹو یہاں پر ہمارا آ جائے گا ایک بٹے دو دو سے دو دوستو کانسل ہو جائے گا اور یہاں پر بچے گا ٹین انورس ون ٹین انورس ون بچے گا ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک کمانڈ ٹین کے پرد میں ٹین پیتالیس نس کا ہوتا ہے اور ٹین پیتالیس کو ہم لوگ پائی بائی فور لکھ سکتے ہیں جو کس سوال کا صحیح آنسر ہے اگلے سوال میں لوگ شلتے ہیں اگلے سوال ہے بارہ نمبر کارٹ ٹین انورس ا پلس کارٹ انورس ا اسے ہمیں سوالو کرنا ہے دیکھیں دوستو اس سے پہلے میں پرتلوم ٹرکورمیتی فلن کے سبھی فارمولے کا ویڈیو بنا چکا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ مرد چینل پر جائیے اور پہلے ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کبھی آپ کو ٹین انورس ایکس پلس کارٹ انورس ایکس دکھائی دے تو وہاں پر پائی بائی ٹو ہو جاتا ہے یہاں پر ایکس کی جگہ اے ہے یعنی اچر پد ہے اب ہم لوگ ٹین انورس اے پلس کارٹ انورس اے کی جگہ پائی بائی ٹو رکھیں گے تو یہاں پر باہر ہو جائے گا کارٹ اور کوششہ کے اندر ہمیں پائی بائی ٹو ملا ہے اب کارٹ پائی بائی ٹو پائی کمانے ایکسوسیانس ایکسوسیانس پٹے دو ملابہ نبی آنس تو یہاں آجائے گا ہمارا کارٹ نائنٹی ڈگری اب کارٹ نائنٹی کمان ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کی جیرو ہوتا ہے اگر آپ کو مان نہیں ہے تو اس کے لئے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں اب اگلے سوال میں آتے ہیں دوستو سوال میں جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ فارمولے بتانے والا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پر 2 ٹین انورس ایکس ویسے میں اس کا ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن پھر بھی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں 2 ٹین انورس ایکس برابر سائن انورس 2 ایکس اپان 1 پلس ایکس سکوائر فارمولا ہمارا سائن کی پرد میں ہوتا ہے کاؤس کی پرد میں یہی فارمولا ہمارا ہوتا ہے کاؤس انورس 1 مائنس y سکوائر اپان 1 پلس y سکوائر اب ہم لوگ اپنے سوال پر چلتے ہیں تیرہ نمبر دوستو سوال ہے ٹین ون بائی ٹو کوشتہ کے اندر سائن انورس 2 ایکس اپان 1 پلس ایکس سکوائر پلس کاؤس انورس 1 مائنس y سکوائر اپان 1 پلس y سکوائر اب یہاں پر دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ٹین انورس 2 ٹین انورس ایکس کا فارمولا ہے اور یہ ہمارے ٹین انورس y کا فارمولا ہے تو ہم لوگ یہاں پر پٹ کرتے ہیں یہاں پر ہو جائے گا ٹین 1 بائی ٹو اندر کوشتہ یہاں پر آ جائے گا ٹو ٹین انورس ایکس کلس ٹو ٹین انورس y کوشتھک بن دو اب یہاں سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ دو کامن کر لیں گے پھر یہ دو اور یہ دو کٹ جائے گا تو اندر ہمارا ٹین انورس ایکس پلس ٹین انورس y باقی بچے گا کرتے ہیں ٹین 1 بائی ٹو یہاں پر دو ہم لوگ کوشتھکے باہر نکال لیں اندر کیا بچہ ٹین انورس ایکس پلس ٹین انورس y اب یہاں پر دو سے دو کٹ جائے گا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹین انورس ایکس پلس ٹین انورس y ہمارے فارمولا ہے کیا ہے فارمولا ٹین انورس ایکس پلس y اپن ون مائنس ایکس وائی تو چلیے فارمولا پٹ کرتے ہیں ٹین باہر ٹین ہو جائے گا ہمارا اندر کوشتھک اندر ہو جائے گا ٹین انورس ایکس پلس y اپن ون مائنس ایکس وائی یہاں پر ٹین سے ٹین کر جائے گا اور آنسر میں ہمارا ایکس پلس وائی اپن ون مائنس ایکس وائی آ جائے گا اس طرح ہمارا تیرہ نمبر سوال سالو ہو گیا اگلے سوال میں چلتے ہیں اگلے سوال ہے سائن سائن یونس ون بائی فائی پلس کورس ہن ایکس 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 ٹو ون دوستو آگے کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے کل ہومورک میں آپ کو سوال دیا تھا اس کے ٹاپ تھری آنسرز اور ان کے اسٹرن کے نام پھلال ہم لوگ یہ سوال لگاتے ہیں سوال میں یہ جو سائن ہیں دوستو یہ اس سائیڈ ہمارا چلا جائے گا تو جب یہ سائن اس سائیڈ جائے گا تو سائن انمس ہو جائے گا کرتے ہیں سائن انمس ون بائی فائی پلس کورس انمس ایکس برابر یہ ادھر آئے گا تو یہ ہو جائے گا سائن انمس ون اب وہ یہاں پر دوستو دیکھئے یہ ایک کمان سائن کی پر میں سائن نبیہ انصر ہوتا ہے یا اسے ہم لیکھ سکتے ہیں سائن پائی بائی ٹو اور سائن سائن کر جائے گا تو یہ سائیڈ ہمارے کیا جائے گا دوستو پائی بائی ٹو اب آگے کا سوال حل کرتے ہیں یہ جو کاؤس انمس ایکس دوستو یہ اس سائیڈ چلا جائے گا سائن انمس ون بائی فائی پرابر پائی بائی ٹو مائنس ایکس پلس کاؤس انمس ایکس برابر پائی بائی ٹو ہوتا ہے اب دیکھئے دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائن انمس ایکس برابر پائی بائی ٹو مائنس کاؤس انمس ایکس جو کہ یہاں پر لکھا ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ یہاں پر سائن انمس ایکس پٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر سائن انمس ون بائی فائی برابر یہاں ہو جائے گا سائن انمس ایکس اور سائن انمس سائن انمس کٹ جائے گا اور اس طرح ہمارا ایکس برابر ایک بٹی پارچ آنسر میں آ جائے گا جو کہ ہمارے سوال کا صحیح آنسر ہے دوستو پندر نمبر سوال دوستو یہاں پر ہمیں سوال دیکھ گھبرانا نہیں بلکہ سوال کی لوجک میں جانا ہے یہاں پر آپ فارمولہ فتر 10 x 10 y برابر 10 x y upon 1 x y اب یہاں پر ہم لوگ کو یہ x 1 upon x 2 پورے کو x مال لینا ہے اور اس پورے بھاگ کو y مال لینا ہے تب فرمولے میں رکھیں گے یعنی x کی جگہ یہ پورا پد رکھیں گے اور y کی جگہ یہ پورا پد رکھیں گے اور پھر زیر زیر سوال کو سالو کریں گے رکھتے ہیں 10 inverse x plus 1 upon x plus 2 یہاں پہ دوستو x plus 2 کا لینا لیں گے یہ انس ہے اور یہ ہمارا ہر ہے انس میں x plus 2 لینا آئے گا اور یہاں پر اس کا گوڑا کر کے بھی اس کا لینا x plus 2 آ جائے گا اور پھر جب آپ اسے اپنے رف میں سالو کریں گے تو آپ پائیں گے یہاں پراپت ہوگا آپ 10 inverse 2x square minus 4 upon minus 3 equals to pi y 4 اب دیکھیں دوستو 10 inverse اس سیڈ چلا جائے گا تو 10 pi y 4 ہو جائے گا اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ 10 pi y 4 کا مان ایک ہوتا ہے کرتے ہیں 2x square minus 4 upon 3 برابر 1 آ جائے گا جب اس کا 3 گوڑا کریں یعنی 3 گوڑا یہاں اس کا گوڑا یہاں کریں گے تو ہمیں پرابت ہوگا 2x square minus 4 equals to 3 sorry یہاں پر minus 3 ہے اب دیکھیں دوستو جب ہم اسے سال کریں گے تو x برابر ہمیں پرابت ہوگا 1 by root 2 جو کہ اس سوال کا صحیح آنسر ہے اب دوستو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اپنے کل کے سوال کا top اس کا نام اور ویڈیو میں بنے رہی ہے ہم آپ کو آج کی ویڈیو کا ہوم ورک بھی دینے والے ہیں جس آپ کو ہم اسٹر گرام پر میسج کرنا ہوگا اور پھر جو top 3 students لٹ کی جائیں گے ان کی نام اور فوٹو میں کل کی ویڈیو میں آپ دکھانے والا ہوں کل کا ہوم ورک تھا 10 inverse 2 sign کوشتا کیند 2 cos under root 3 by 2 اس کا صحی جواب ہے pi by 3 اس کے صحی جواب کو کئی student نے ہمیں اسٹر گرام بر میسج کیا جن میں سے دو student سیلیکٹ ہوئے دیں یہ دو student پچھلے کئی دنوں سے ہمارے ہر ویڈیو کے ہومر کا صحی آنسر بھیج رہے ہیں اور سب سے پہلے بھیج رہے ہیں آج ہی وحی student ہے جن کے نام ہیں قدم سنگ اور سنی کمار اگلا سوال ہے سائن 2 by 3 دوستو اس سوال کو میں آپ کو بیسکس سمجھانے والا ہوں کیونکہ یہ سوال بہت جدہ امپورٹنٹ ہے اور ہر سال یہ سوال ہر سٹ میں ایک سوال تو آتا ہی ہے دو نمبر کا اس لیے آپ کو اس سوال پر فوکس جرور کرنا چاہیے تو چلیئے سمجھتے ہیں اس سوال کو دیکھتے ہی آپ کے من میں خیال آتا ہوگا کہ آپ سائن کو سائن سکار ڈیجئے اور آنسر ہمارا آجے 2 پائی 3 لیکن ایسا بلکل نہیں جو اس آنسر کرتے ہیں انہیں کوئی بھی نمبر نہیں ملتا کیونکہ یہ پوری طرح غلط ہے صحیح آنسر کیا ہے دیکھیں دوستو میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو بتایا تھا کہ پائی سر ہوتا ہے پیس لوم ٹرکور میتی پھلا جہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ سائن 2 x 3 لکھا ہوا ہے اس کو میں آپ کو رف سمجھانے کوشش کرتا ہوں سائن 2 x 3 لکھا ہوا ہے جب کٹیں گے تو یہ ہمیں پرابط ہوگا 0 10 کو 6 پرابط ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ سائن کا جو پائی سر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پائی بائی مائنس پائی بائی 2 سے پائی 2 یعنی اور جب ہم اس کے لاش پائی سر کو دیکھتے ہیں یعنی پائی کو پھول جاتے ہیں اور یہ لکھائے 1 2 جب اس کو کٹیں گے تو یہاں پر ملے گا جی 25 अब دیکھیں دوست پائی سر ہوتا ہے جی 25 اور اس سوال میں کٹنے مل رہا جی 26 جو کی پائی سر سے زیادہ جا رہا ہے اس لیے ہم اس سوال کو دوسری طرح سالو کریں گے کیسے سالو کرتے ہیں یہ میں آپ سمجھانے والا ہوں دیکھیں دوستو سوال یہاں پر سائن اس کو ہم لوگ سائن لکھ دیں گے اب دیکھیں دوستو یہ جو 2 پائی 3 لکھا ہوا ہے اس کو ہم لوگ کوششک بن پائی مائنس پائی 3 لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے کی نہیں دیکھ تین یہاں 2 پائی 3 آ جائے گا اب یہاں پر ہم لوگ جانتے ہیں کہ سائن یہ ہمارا پائی ایکس سین ہے یعنی سائن ایکس سین مائنس پائی 3 یہاں پر لکھا ہوا ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ سائن ایکس سین مائنس ایکس برابر سائن پائی 3 آئے گا سائن اندر کیا سائن پائی 3 یہاں پر سائن سائن اب دوستو کٹ جائے گا کیونکہ یہ پائی سر کے اندر آ رہا ہے اور اس کا صحیح آئے گا پائی 3 سوال دوستو سیم ایسا یہ اسے بھی ویسے حل کرنا ہے جیسے ہم نے اسے پہلے سوال کو سالو کیا تھا یہاں پر ٹائن کا پیرسر ہوتا ہے مائنس پائی بائی ٹو سے پائی بائی ٹو اور یہ پیرسر سے جادہ جارہا ہے اس لئے سوال کو ڈیفرن ٹائپ سے حل کریں کیسے ٹائن اور اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں ٹائن پائی مائنس پائی بائی پھول اور ہم لوگ جانتے ہیں ٹائن ایکس مائنس ایکس برابر مائنس ٹائن ایکس پرابط ہوگا تو ٹائن انٹو اندر آ جائے گا یہ مائنس ہمارا باہر آ جائے گا اور باہر اندر آ جائے گا ٹائن پائی بائی فور ٹائن سے ٹائن کر جائے مل جائے گا اگلا سوال ٹائن انویس کوشٹر کے اندر سائن انویس تھری بائی فائی پلس کار انویس تھری بائی ڈو اس سوال سے پہلے میں آپ کو روح بدلنا دوستو سکھاتا ہوں جیسے اگر کوئی سوال جیسے یہاں پر سائن انویس تین بٹے پانچ لکھا ہے اور سب سے پہلے ہم گروہ دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ میں آپ کو بہت ایسی طریقہ بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو دیکھتے رہی یہاں پر سائن بٹے پانچ لکھا ہے اور ہمیں اسے کسی بھی چیز جیسے کس کس میں کس میں کس میں بھی دلنا ہے تو کیسے تین بٹے پانچ کو ٹھیٹا مال لیں گے سائن اس سائیڈ جائے گا سائن ٹھیٹا برابر تین بٹے پانچ ہم لوگ جانتے ہیں ہم لوگ نے پڑھ رکھ پہلے سے ہی سو تر لال بٹے ککا یعنی سائن ٹھیٹا برابر لم بٹے کرن کور ٹھیٹا برابر آدھار بٹے کر اور ٹھیٹا برابر لم بٹے آدھار یہاں پر لم بٹے کرن اب ہم لوگ یہاں پر ایک چھوٹا سام گورت روش ڈرہ کرتے ہیں یہاں پر لم ہمارا کیا ہے دوستو یہاں سے دیکھیں گے تین دیا ہوا ہے تین کر دیا ہوا ہمارا پانچ تو یہ ہمارا آدھار جب آپ اس رف میں نکال لیں گے تو آدھار ہمارا آئے گا چار اب دیکھئے ہمیں ہمیں ٹائن نکال نکال کیا نکلے گا ٹائن ٹھیٹا برابر یہاں دیکھئے ہوتا ہے لم بٹے آدھار لم کتنا ہمارا تین آدھار کتنا ہے چار اب ٹائن ٹھیٹا برابر تین بٹے چار یعنی ٹھیٹا برابر ٹائن نوز تین بٹے چار اس طرح دوستو آپ کوئی بھیمان نکال سکتے ہیں یہاں پر میں آپ نے دکھا دیا کہ ٹائن بٹے پاس جگر تین بٹے چار آ جائے گا یہاں پر ٹائن نوز مال لیں گے ٹائن بٹے سکتے سکتے ہمیں ہمیں ملے گا آپ رقم کر لیجئے ٹائن اور یہاں پر ہمیں حل کر دیں ملے گا ٹائن سکترہ بٹے چھے اب یہ سکترہ سکتے سکتے کر جائے گا اور آنسر ہمارا سکترہ بٹے چھے آ جائے اگلے سوال یہ بھی پیچھلے سوال جیسا ہی ہے یہاں پر دوستے آپ اسے کٹیں گے تو چھے کند میں 1 پائن کچھ 1 آ جائے گا لیکن کس کا جو پائن سر ہوتا ہے 0 سے پائن تک یعنی 0 سے 1 پائن تک اور یہ 1 پائن 1 تک جا رہا ہے اس کا مطلب کہ دیکھیں دوستے ہم یہاں پر چھے لہن لیں تو چھے لہن لیں چھے دونی بارہ پائن مائن پائن سکس جب اسے سال کریں گے تو سین پائن بائن سکس ہمارا آ جائے گا یعنی یہ روپ اور یہ روپ سیم ہے اب دیکھ یہ ہمارا پائن تو کس پائن مائنس ایکس ہوتا ہے کس ایکس ہم لکھیں گے ہاں پر کس انٹو کس ایکس یعنی کس پائن پائن بائن سکس کس کر جائے گا آ جائے گا پائن پائن بائن سکس جو کی ہمارے سوال کا صحیح آنسر ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے اور اپنے دوستو میں سیئر کرنا نہ بھولے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر گئے بیل آئیکن ڈبال لی چھلی دوستو بھولو اپنے پرسند آخری سوال میں آ جاتے ہیں آخری سوال ہمارا سائن پائن سائن ویڈیو مائنس ون بائی ٹو آپ کا سمیہ ویش نہ ہو اس لئے میں سوال کو پہلے سے لکھ رکھا ہے دوستو سب سے پہلے میں نے آپ بتایا ہے سب سے پہلے اندر سائن کریں گے دیکھیں جب ہم اس سے سائن کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ سائن پائی پلس ہو جائے گا یہ اندر کا پائی بائی سکس یعنی پائی بائی ثری پلس پائی بائی سکس جب ہم لوگ جوڑیں یعنی لاشا لیں گے پھر سے سار کریں گے تو پائی بائی ٹو آ جائے گا اور سائن پائی بائی ٹو یعنی سائن نبی انس برابر ایک آئی اس سوال کو آپ کو سالو کر کے ہمیں اسٹرگرام پر میسج کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں اسٹرگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں اسٹرگرام کا لنک ہے فیس برو کر سکتے ہیں اور وہاں پر ہمیں اس سوال کو حل کر کے اس کی فوٹو کھنچ کے بھیج سکتے ہیں اگر آپ سوال صحیح ہوگا تو کل top 3 student کے نام میں آپ کی بھی فوٹو آ سکتی ہے اس سوال کی میں آپ کچھ hint دے دیتا ہوں جیسے آپ پر 10 5 3 plus 10 7 9 9 سب سے پہلے ہم اس part کریں پھر یہاں پر آپ فارمولا اس کیا دیں 10 6 10 10 10 2 برابر جو بھی ہو اس سے سالک کریں گے پھر یہاں پر جو آئے گا اسے اور اسے سالک کریں گے اس طرح ہمارے سوال کو تھلک کیا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمارے اور ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے